اس کو ان کو خدا نہ قاستہ پتہ نہ ہو گراؤنڈ ڈیالیٹیز سے اویر نہ ہو کیونکہ جب لیجسلیشن پروسیکیوشن پریزن کرمنل جسٹس سسٹم جوڈیشل سسٹم اس میں لکونہ زوں اور کلبوشن جیسا جب ایک مسکرین پاکستان کے فاٹ اور بلوچستان کے لوگوں کو مارنے والا ہو اس کے لیے جوڈیشل سسٹم میں اتنی لکونہ زوں کہ پھر آرمی کوٹس کا سہارہ لیا جائے تو پھر اس احوان میں بیٹھنے والے ان سینیٹرز اور ان حکومتوں سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت خاموش کیوں تھے اور آج جب تین دنوں میں الحمدللہ ایک خون کا قطرہ نہیں گرا اور اللہ کے فضل سے پیسفل نیگوسیشنز ہوئے جس میں انہیں نے موازرت بھی کی تو آج آپ کس کیپیسٹی میں ان کو چیلنج کر رہے ہیں ہنریبل جیرمن پہلی دفعہ تمام کی سٹیکولڈرز اپوزیشن چاہے وہ پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحبوں چائے شہباز شریف صاحبوں احوان کے اندر ان کے ساتھ میٹنگز میں جب ڈیلیبریشنز ہوئیں انہوں نے ایک چیز کہی کہ یوز آف فورس نہ ہو اس کے بعد تمام کی سٹیکولڈرز صوبائی حکومتیں ان کے گورنرز چیف منیسٹرز آئی جیز رینجرز لاو انفورسنگ ایجنسیز آرمی چیف تمام کی سٹیکولڈرز ایک پیچ پہ تھے اور ایلٹمیٹ اوبجیکٹف کیا تھا کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے خلاف یوز آف فورس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ شاید ماضی کا وطیرہ ہو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ایک طرف بلوچستان میں ایک پاکستانی سرنڈر کر رہا ہے میں اس کو گلے لگاؤں دوسری طرف آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کو گولی ماروں تو نئے پاکستان میں پاکستانیوں پر گولی اور ڈنڈا چلانا یہ ماضی کا وطیرہ ہوگا اس حکومت کا وطیرہ نہیں ہے ہم ان کو گلے لگائیں گے ان سے بات کریں گے ان کو انگیج کریں گے ان کے ان کی خدشات کو دور کریں گے that was the ultimate objective of the honorable prime minister and this present government honorable chairman صاحب کیا نقاط پہ understanding ہوئی نمبر ایک کہ یہ ہر پاکستانی کا ہر اگریف پارٹی کا genuine legal right ہے کہ وہ review میں جائے number two اس کے ساتھ club کر دیا گیا exit control list اگر supreme court کوئی decision دے گی ریاست پاکستان اور state کی writ کے لیے اس تمام decisions کو man one implement کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے number two کیا چیز ہوئی کہ وہ تمام لوگ جو دھرنے میں جو کہ ایک تو وہ لوگ جو کہ جلاو گراو میں تھے پہلی دفعہ ان کے ساتھ لبائک کی ٹیم کے ساتھ جب بیٹھے ان کو ہم نے تمام footage دکھائیں اور میں اپلوڈ کروں گے اس میں minister of communications کو اور وہ تمام کی سٹیک اولڈ موٹر وے پولیس کو خاص کر ان areas میں جہاں پہ تین دن تک موٹر وے پہ جو جلاو جلاو کیا گیا پتوکی میں پنجاب میں رشاکی انٹرچینج میں اور ہم use of force نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان سے مفاہمت سے بات کریں ان کے workers نکلیں اور انہیں گراو جلاو کی ہے and let me assure you it's a commitment with the government of Pakistan with the people of Pakistan and on this forum that we won't forgive anyone one of them we will make them an example جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لی ہے Honorable Chairman صاحب کیا کیا انہوں نے ہم نے تمام footage جب لبیک کو دکھائی انہوں نے ان کو disown کیا اس کے بعد exemplary measures لیے گئے cyber crime fia defense cyber crime Pakistan telecommunication authority جو fencing forensic تمام footage نادرا تمام data لیا جا چکا ہے arrest ہو رہی ہیں اور arrest ہم اس جلدبازی میں نہیں کر رہے کوئی ہم نمبر بنائیں کہ جی ہم نے اتنے arrest کر لی ہیں proper legal framework under بڑے طریقے سے ہم آگے جا رہے ہیں اور میں باور کل بھی ہماری لبیک کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے میں خود ایک دن بعد پھر جا رہا ہوں پرائی منسٹر صاحب کو اور تمام کی stakeholders کو بریف کرنے آپ کو انڈ میں بتانا ہی ہے honorable chairman صاحب please ہم عوام کا تو vote لے کے آتے ہیں اور عوام کے vote لینے کے بعد قوانین تو ہم نے بنائے implement نہیں کیا political will نہیں تھا خود اپنے مفادات کے لئے استعمال کیا خود ہی finance کیا خود ہی promote کیا خود ہی support کیا آج اگر آپ opposition میں تو آپ کہتے ہیں کہ جن پر ہاتھ اٹھاؤ ہم جو ریٹ کو چیلنج کرے گا جو قانون کو توڑے گا جو ریاست پاکستان کی جگسائی کا سبب بنے گا نئے پاکستان میں ان کے خلاف اگزمپلری مجر لیا جائے گا چاہے وہ ان اہوانوں کا حصہ ہوں چاہے پی ٹی آئے اور اس حکومت کے کیبنٹ کے ممبران ہو پارلیمان کے ممبران ہو قانون توڑنے والے چاہے کوئی بھی ہو ان پر کوئی کامپرمائز نہیں ہوگا قانون چیئرمن صاحب ہم نے جب opposition کو ان بورڈ لیا اور opposition نے پہلے دن ہمارے ساتھ بڑا زبردست طریقہ اور بڑی کھل کے باتے کی اگلے دن قورم opposition نے national assembly میں point out کیا اور انہوں نے ہم سے ملنہ ہی گوارہ نہ کیا اس کے باوجود ان کی سوچ اور جو commitment ہم نے تھی وہ پوری کی آپ کو میں یہ باور کرانا چاہوں کہ engage کرنا تمام کی stakeholders کو ultimate ہمارا objective ہے number two it is of immense importance honorable chairman صاحب اس ایوان سے جب ایسی بات ہوگی ابھی میں فی ایٹی ایف کی میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں جس میں ہم خود admit کریں اور یہی footage جب ٹی وی پہ چلتی ہیں یہی جب میڈیا کی زینت بنتی ہیں ہمارے دشمن اس کو ہمارے خلاف استعمال کرتے اور کر خدا نہ خاصتہ اگر ایفی ایفی بلیک میں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ میرے موہ بخاک اگر یہ چیز جاتی ہے تو آپ کو پوائنٹ سکورنگ کا تو فائدہ ہو جائے لیکن ریاست پاکستان کے ان عوام اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو فیوچر ہوگا اس کا کون سے مدار ہوگا حنیب چیئرمین صاحب آپ 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 اگر جو کیا آپ 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 آپ